ساں پرتیاں جنٹوں پہنٹے ہیں مہدی ساں پرتیاں جنٹوں پہنٹے ہیں آج گرگل ویجے دوس کے لیے یہاں سے بائیک ریلیوں کا ہنقاد ہو گا اور اس تواری کی چوک سے لال چوک سے جہاں پہ پاکستان کے جنڈے گارے جاتے تھے یہاں کے حریت لیڈر جو پاکستان کے جنڈے گارتے تھے آج یہاں سے آپ دیکھیں ہزاروں کی بھیڑ ہوگی اور یہاں سے جنہوں جن شہیدوں نے کرگل میں اپنی جانی نساور کی تھی ان کے لیے آج اس ریلی کو یہاں سے انکاد کیا جا رہا ہے یہی نیا کشمیر ہے اگر آپ دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں نیا کشمیر یہی نیا کشمیر ہے پہلے کیا ہوتا تھا یہاں پہ پتراو بم بلاسٹ ہوتے تھے آج ہی اسی تواری چوک سے کرگل ویجے دوس کے لیے بائیک ریلیوں کا انکاد کیا جائے اس کو بان نہیں کروایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آنے جانے کے لیے راستے کھولے گئے ہیں یہ کچھ میٹرز بہت حجوم ہوگا اس لیے ان چیزوں کو کیا جاتا ہے آج 25 جولائی کو بی جے پی یوٹھ بین کی طرف سے ایک بائیک ریلی ابھی یہاں اس گھنٹہ گھر سے شروع ہوگی اور کارگل وار میموریل میں اس کا کلمینیشن ہوگا یہ دو دن کی ریلی ہے اس ریلی میں ہمارے نیشنل کے یوٹھ پریزیڈنٹ بھارتی جنتہ یوہ مورچا دیجسوی سوریا جی ہمارے نیشنل جنرل سیکریٹری تورن چوب جی ہمارے سٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رینہ جی یہ سب اس ریلی کو فلیگ آف کریں گے اس سے پہلے ایک جنسبہ یہاں پہ ہوگی ایک پبلک میٹنگ یہاں پہ ہوگی اور اس کے بعد ریلی کو فلیگ آف کیا جائے گا یارہ وزے لوگوں کو ٹائم دیا ہے یہ آپ نے آپ میں ایک ہسٹوریکل ہے یہ پہلی بار اس گھنٹا گھر کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے پبلک میٹنگ اور اس کے بعد بائیک ریلی جو یہاں سے لے کے کرگل تک جائے مہترم کیا میسیج رہے گا اس ترہنگا ریلی سے کیا میسیج دینا چاہیے اسے دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ سمپربھوتا کا پرتیق یہ لالچوک ہے بھارت ماتا کا مکٹ منی کشمیر ہے اور اس کشمیر سے لے کے کرگل تک جو سینک ہمارے نائنٹی نائن کے وار میں شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں پورے دیش سے ہمارے بھارتی جنتہ یوہ مورچہ نے ان سینکوں کے گاؤں سے مٹی لائی ہے اور یہ مٹی کا کلش لے کے یہاں سے لے کے کارگل تک جائیں گے یہ سندیش یہ ہے کہ دیش ایک ہے اور پورے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تر جو کاری کرتا بھارتی جنتہ پارڈی کی طرف سے آ رہا ہے اس کا ایک ہی میسیج ہے کہ یہ دیش اکھنڈ ہے دیش ایک ہے دیش کی اکتہ اکھنڈتہ اور سمپربھوتا کے لیے بھارتی جنتہ پارڈی کا کاری کرتا ہمیشہ آگری سنگی ہے کہ آج یہاں پہ ترنگا اپنے بھارت جو ہمارا کنٹری ہے اس کا جنڈا آج لالچوک میں چڑھ رہا ہے ہماری شان ہے اور ہم ہمارا ملک بھارت ہے ہمارا ترنگاش ہماری شان آن بان ہے ہم اس کے لیے آپ جان بھی قربان کریں گے اور ہماری جو یہاں پہ جو سیاستی کچھ چند سیاستی لوگوں نے اس کو قبضہ کر کے رکھا تھا لالچوک کو گھنٹا گھر کو کہ یہاں پہ ترنگا نہیں چڑھے آج دیکھو کتنے ترنگا چڑھے ہیں اور چڑھانے والے کتنے لوگ آ رہے ہیں جو شکھ روش کے ساتھ اور ہماری پہچان ترنگا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہر گھر کے رنگا ہوگا اور دل سے چڑھائیں گے